محرمہ بہترین آپ درات ہیں اور آپ سے بیٹھے تھے یقیناً آپ درات ہیں نہیں 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 بیٹھیں گے وقت جبکہ میں نارا دگوں کا پھر میں مانوں پشکیہ آداد کریں آپ نے دارے کا سینے کا دور لگا کے جواب دینا ہے اور بتا دینا ہے کہ صحابہ اور آلِ بیت دونوں کے ماننے والی بیٹھیں گے بات یاد رکھنا نبی عفاد صلی اللہ علیہ وسلم کے کرمان لائے اس امت کے اندر دو قسم کی طبقے پیدا ہوگا ان میں سے ایک دبقہ وہ ہوگا جو میرے صحابہ پر برا بنا کروں گا یہ پیدا طبقہ ہے اور دوسرا طبقہ وہ پیدا ہوگا جو میرے آلِ بیت کی اورین تنکیز اور گستاف کی کریں گا یہ تنے طبقے ہوگی دو اللہ کی طبقہ تنیا یاد رکھو تم نے ان دو طبقوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں اگر تم صحابہ کی توہین کروگے رابسی و شیعہ بنوگے اگر تم اہلِ بیت کی توہین کروگے تو گستاف خواہی بنوگے میں سینہ ٹھوکے پہوں گا میں مسلمان ہوں آل و سنت والجماعت ہوں سنی ہوں اور سنی کا مذہب رکھیتا یہ ہے کہ جب تک صحابہ اور آلِ بیت کو جن کی اگر نہ رکھا جائے اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا ہم کون ہیں سنی ہوں ہم مسلمان ہیں یہ بڑا بھی بٹا کیا جاتا ہے کہ آلِ بیت کی ماننے والے ہم ہیں یہ سنتی آلِ بیت کو نہیں مانتے ہمارے اوپر ایک نہیں لاکھ بار لانت میں آنچا ہے نہ تم صحابہ کے ماننے والے انہیں گالیاں دیتے ہو میں کھٹمن قوم کی بات کر رہا ہوں تم آلِ دیب کی بھی حبدار نہیں ہو تم نے حضرت حسید کو دیرہ یا سترہ آزار خط دکھے تم نے کربلا کی میدان میں حضرت حسید کو شہید کیا بات کرتے ہو ہم حضرت حسید کی محبت کرنے والے ہیں تمہاری کالی شکلیں بتا رہی ہے تمہارے بیت کی قاتل ہو تمہارے بیت کی گستاخ ہو تمہارے بیت کی ماننے والے نہیں ہو آلِ بیت کا ماننے والا وہ ہے جس کا گیدہ آلِ بیت والا ہے جس کا نظریہ آلِ بیت والا ہے جس کا گرمان آلِ بیت والا ہے جس کا عقیدہ تو ہی آلِ بیت والا ہے جس کا ختمِ نبوت کا عقیدہ آلِ بیت والا ہے جس کا قیامت کا عقیدہ آلِ بیت والا ہے جس کی نماز روزہ حج زکال آلِ بیت والا ہے جس کی یہ ساری آقائد امار آلی بیت کی طرح ہیں یاد رکھیں وہی آلی بیت کا ماننے والا ہے جس کی نماز ہی نہیں ہے جس کا روزہ ہی نہیں ہے جس کی ہاتھی نہیں ہے جس کی مذہب میں زکاة ہی نہیں ہے کیونکہ ہے میں آلی بیت کا ماننے والا ہوں میں تجھے آلی بیت کا ہردار نہیں تجھے آلی بیت کا سب سے بڑا بوس رکھنے والا اور دشمنٹ کا ہردار تجھے آلی بیت کا ہردار نہیں پسکتا تو میرے دوستوں آج کی سکتان فرنس کی عنوان کو زہن پر رہنا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے اہلِ بیر کی محبت کی کشنی میں سوال ہو جائے اس کی محبت کی کشنی میں سوال ہو جائے فرمایا میرے اہلِ بیر کی مثال رجرت نوح علیہ السلام کی کشنی کی ہے اب رسول اللہ نے یہاں تشویح دی کہ میرے اہلِ بیر کی مثال نوح علیہ السلام کی کشنی کی ہے اب آپ مجھے بتائیں نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر سلاف سے ہمارے انسان بچے جو کشنی میں کیا ہو گئے تھے تو اللہ کے قبی نے فرمایا تم نے میرے اہلِ بیر کی محبت کی کشنی میں کیا ہونا ہے لیکن یاد رکھیں یہ میری اہلِ بیر سے جا کے آپ ایک بات پہشیں گے کہ بھئی اہلِ بیر آپ کی مشینیں خراب ہو جائیں تو آپ سائل کر بیری جہاز اور کشنی کو کیسے لے گا بہت کو جواب دیکھیں کہیں گے بھئی ہمیں ستاروں کا علم پڑھانا دا ہے ستاروں کی روشنی دے کے ہم سمت معلوم کر لے پہیں کہ بھئی جان اس طرف مشرق ہے اس طرف مغرب ہے اس طرف شمال ہے اس طرف جنوب ہے تو ہم ستاروں کی چمک سے روشنی حاصل کر کے سائل تک کیا ہو جانے ہیں اب یہاں پہ بات یاد رکھیں تشبیح یاد رکھیں اللہ کی نبی نے فرمایا میرے اہلِ بیر کی محبت کی کشنی کے در کیا ہو جاؤں سوار ہو جاؤں اور اپنے صحابہ کیلئے فرمایا کہ لوگوں میرے اہلِ بیر کی مثال کشنی نور کی ہیں اور میرے صحابہ کی مثال آسمان کی اوپر چمکنے والے روشن ستاروں کی ہیں تم میرے اہلِ بیر کی محبت کی کشنی میں سوار ہو جاؤں اور میرے صحابہ سے روشنی حاصل کرو گے تو یاد رکھو تمہاری کشنی سائل تک پہن جائے گی اگر صحابہ کی روشنی لوگے آلِ بیر کی کشنی کو چھوڑ لگے یا صرف آلِ بیر کی کشنی میں بیٹھ جاؤ گے صحابہ کی روشنی کو چھوڑ لگے تو دونوں صورتوں میں تم صاحب تک پہنے نہیں ہو سکتے تو ایمان کے لیے لازم ہے کہ دل کے اندر احترام ہو صحابہ کا ایمان کے لیے لازم ہے کہ دل کے اندر احترام ہو رسول اللہ کی آلِ بیر کا تو میرے دوستو آج کا حرمان بتا رہا ہے ہم مسلمان ہیں صحابہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور آلِ بیر سے محبت بھی ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو دوستو اس کانفرنس کا صرف بات کو میرے سجی ہے کہ صحابہ اور آلِ بیر دونوں میں سے کسی کو بھی ہم چھوڑ لگے وہ آج کی اس کانفرنس کے اندر بہت سارے میں منانے گرامی تشریف لائے میں میمانوں سے پہلے حصہ ہے اس کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں میں سب سے پہلے آپ حرارات کا شبریہ دا کروں گا کہ آپ نے آج اپنا قیمتی وقت نکال کے شاہر حسین تزی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے اس مسجد کے اندر تشریف لائیں اللہ حرم العزت اپنی شایانی شاہر آپ کے اس کا بندہ آتا گا اس کے ساتھ برخصوص ہماری اس مجلس کے میمانے خصوصی شاہر اقلاق خطیب اسلام مولانا نادر صدیقی صاحب اس کے ساتھ ہمارے نواتفان بھائی یقین جانے کہ ہر ایک ایک دن جسرے سے بڑھ کے مہتری قرآن پڑھ میں سب کا شہریہ دا کرتا ہے اس کے ساتھ مقامی علماء اکرام برخصوص بزرگار میں دین مولانا غلام نبی ہزاروی صاحب مولانا درخائی صاحب مولانا مفتی قفیل صاحب آل سنت و جماز حسین کریمہ کی صدر مفتی قسمی قسمی صاحب مولانا عمر وقتی صاحب صاحب اس مجلس کے اندر جتنے بھی اقرام امان تشریف لائیں میں ان سب کا شروعی آدھا کرنگا اور اللہ رب العزر سے دعا کو جتنے بھی لوگ یہاں تشریف لائیں رب عزیز جلال اپنی شایان شاہر کو بدلہ آدھا کرنائے میں نعرہ لگاں گا بیداری کے ساتھ ہمارے امانے خصوصی سٹیج پہ آئیں گے آپ نے سینے کا زور لگا کے نعرہ علمی ہوگا نعرہ تکمیم ہوگا آج جنتک ختم نبوت ریمابا عزمت صحابہ کردار صحابہ ریمابا صحابہ کلدار صحابہ آمار صحابہ صدیج کے اکبر عدالتِ بارو کی آزم صحابتِ حسیانِ غلی شجاعتِ انیقِ مرتضا سیاستِ امیرِ محامیہ کربلا کا شاہ حسین محسین کربلا کا شاہ حسین محسین کربلا کا شاہ حسین محسین 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 سن لیون کا شام حسین حسین حسین